بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سن رہے ہیں ہمارے اقابلین کے تین کے ملفوز آرین کے ساتھ دیان کے ساتھ سنیئے سرمیان توفر آپ معلوم ہونا جائیے میری بات بہت دیان جو سننی پڑے گی سب کو کہ محاضرین اولین جنہوں نے ایمال آنے میں سفقت کیے حجرت میں سفقت کیے کہ یہ قرآنیں نائے لوگوں کی ثربیت کا نائے لوگوں کی تعالیم کا نائے لوگوں کی استقامت کا ذریعہ بنے پرانہ اس کو کہتے ہیں جو نائے لوگوں کی تعالیم کا نائے لوگوں کی ہدایت کا نائے لوگوں کی تربیت کا ذریعہ بنتا ہو وہ پرانہ ہے تو پرانوں کے امچحان ہوتے ہیں ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے ان کی استقامت کے ان کی سچائی کے امچحان ہوتے ہیں باقی طرف سے پرانوں کے یہ پرانے ہیں یہ بہت سچے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ وعدے کے پکے ہوں گے یہ پرانے ہیں یہ جو آہد کریں گے اس کو پورا کر دیں گے پرانا جینا پرانا ہوگا اب اتنا سچا ہوگا صدیق اکبر سب سے پکے سچائی میں سب سے پکے ہیں صدیق اکبر کیونکہ انہوں نے دو اعتبار سے تذیق کی ہے ایک آپ کی نبوت کی تذیق اور ایک آپ کی خبروں کی تذیق اور آگے جو دین کے تقاضے آئے ان تقاضوں کو پورا کھلنے میں تذیق یہ نہیں جہاں موقع تجکا وہاں سچ جہاں موقع چھوٹکا وہاں جھوٹ یہ نہیں کہ تین لائنوں میں سچے آپ پر ایمان لانے میں آپ کی خبروں میں اور آپ کی دین کے آنے والے تقاضوں میں کہ مال کے خرد کرنے میں بھی صدیق مال کے خرد کرنے میں بھی صدیق اور آپ کی بات اور آپ کی خبر کا یقین کرنے میں بھی صدیق اور وعدہ پورا پر